اسلام علیکم اخواتین وزرات میں ہوں یوسف چودری پاکستان 360 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اخواتین وزرات قطر کو آج سے بارہ سال قبل یعنی کہ سن 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی مزبانی کے لئے نامزد کیا گیا تھا ان بارہ سالوں میں جدید مرات پر مشتمل نائن سٹیڈیمز ہوتیلز شاپنگ مالز فینزون اور رہائش گاؤں کی تعمیر اور تیاری کی مد میں قطر اب تک تقریباً تین سو بلین ڈالرز خرچ کر چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگت ترین ورلڈ کپ ہے اور اس کی لاغت ماضی کے تمام ورلڈ کپ کی کل لاغت سے بھی زیادہ ہے جی ہاں ماضی میں ہونے والے تمام ورلڈ کپ کی کل لاغت سے بھی زیادہ ان دنوں میں دوہا کا ائرپورٹ بنیا کا مصروف ترین ائرپورٹ ہوگا جہاں ہر روز نو سو سے بھی زائد مسافر تیارے اتریں گے اور ایک آداد و شمار کے مطابق تقریباً بارہ لاکھ لوگ قطر کو وزٹ کریں گے خواتین وزرات قطر نے ہر طرح کی ممکن جدت کو بروے کار لاتے ہوئے آنے والوں کیلئے مقامی ثقافت اور روایت کے مطابق آرٹ گیلری موزیم فین زون قومی اور بین الاقوامی کھانوں کے سٹالز موسیقی اتفال و عوائل پروگرام غرض ہر ہر طرح کی تفریح ترتیب دے رکھی ہے ان مہنگی اور اتنی شاندار تیاری کے باوجود قطر کی مزوانی کو محض اس لیے عالمی اور سوشل میڈیا پر حدف تنقید بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ جی ہاں خواتین وزرات یہ بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے کیونکہ قطر کے لوگوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ برائے مہربانی ہماری ثقافت اور روایات کا احترام کیا جائے ہمارے ہاں کھلے ہاں شراب نوشی ہم جنس پرستی کے جھنڈے اور نعرے اور یا لباس اور بند کمروں میں کاروائی سڑکوں پر کرنے پر پابندی ہے جی ہاں اس چھوٹی سی عرضی کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک توفان بدتمیزی بھر پا ہے ایسا لگتا ہے جیسے قطر نے ان کی دم پر نہیں بلکہ گچی یعنی کہ گردن پر پاؤں رکھ دیا ہو نام نحاد مغربی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور انجیوز باولے کتے کی طرح صبح شام بس ایک ہی رٹ لگا رہی ہیں کہ قطر کا بائیکارٹ کیا جائے یہ کتنی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ قطر کا بائیکارٹ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کیا گیا آپ کو ایسے ڈرامے پر کوئی حیرت ہو تو ہو تاریخ کے کسی طالب علم کو نہیں ہوگی کیونکہ اس سفید چمڑی میں چھپی محضب کالی بھیڑوں نے پچھلے سو سالوں میں یہی تو کیا ہے تمہارا کتہ کتہ ہمارا کتہ ٹومی اسی بحث کو موضوع بحث بناتے ہوئے کچھ ماہ پہلے ایک انگلیش انکر نے جب قطر ورلڈ کپ کی سیکیورٹی چیئرمین عبدالعزیز بن عبداللہ الانساری سے اس کے مطالق سوال کیا تو ان کا کہنا کچھ یوں تھا کہ ہم اپنے ملک میں کسی کو خوش آمدید کے لیے نہیں روکتے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا محض اٹھائیس دن کے لیے ہم اپنا مذہب نہیں بدل سکتے خواتین عزارات پچھلے کچھ ماہ سے زور پکرتی تنقید و تزہیق اپنی انتہا کا پہنچ چکی ہے اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ورلڈ کپ سے محض ایک دن قبل فیفا چیئرمین جیانی انفین ٹینوں کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنی پڑی جس کا لبے لباب کچھ یوں بنتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جس کو آنا ہے آئے نہیں آنا تو بھار میں جائے یہ ہے سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اگر اس بائیکارٹ کی تحریک کے پیش نظر سیکیورٹی اور امنی آمہ کا بہانہ بنا کر یہ ورلڈ کپ کینسل کر دیا جاتا تو قطر کی بارہ سالہ محنت اور بلینز اف ڈالرز ڈوب جاتے خواتینوں حضرات مگر اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے یہ چھوٹا سا ملک اپنی روایات کے لیے جس طرح پوری دنیا کے بد تہزیب بے رہ رو اور بدماش طولے کے سامنے پوری جرت سے کھڑا ہوا ہے یقیناً ہر ہر طرح سے لائق تحسین اور قابل داد ہے خواتینوں حضرات قطر مسلسل حیران کر رہا ہے کھلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا ذریعہ بنا دیا دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور سکالرز منگوائے گئے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے دو ہزار مقامی علماء کرام بھی فیفا ورلڈ کپ کی ڈوٹی کریں گے ملک بھر کی مساجد کے معزن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے معزن مقرر کر دیے گئے ہیں تمام مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا جائے گا جہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر معلومات لے سکے گا ملک بھر میں قرآنی آیات احادیث اور تاریخ اسلامی کو نمائع کر کے فلیکس بورڈ اور بل بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں اسلامی تاریخ و سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں ہر سٹیڈیم میں نماز کی نمائع جگہ موجود ہوگی خواتین حضرات اس کے برعکس ہمارے یہاں ہر وقت امریکہ سے خطرہ امداد کا خطرہ کردوں کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے اور موجود رہتا ہے دنیا کو اسلام سے خطرہ نہیں منافقی ان کو امداد نہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے خواتین حضرات اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاکستان 360 کا بھی خیال رکھے گا اور لوگوں تک اچھی چیزیں پہنچانے کا باعث بنتے رہیے گا یوسف چودر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ